اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی و یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی و نیم رب ربی و نیم الحسب حسبی تنصر منتشاؤ و انتا العزیز الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلیہ و سلیم استیع اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ تمامی حباب حیث سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دشمن سے دشمن کے شار سے حفاظت میں رکھے آمین ناظرین آج بہت ہی امدہ بہترین عمل لے کر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین یہ عمل نقش پر مشتمل ہے دشمن کی ناظرین زبان بندی کا نہائید ہی مجربترین یہ عمل ہے اس سے پہلے ناظرین ہم نے آپ کو دشمن کی زبان بندی کے کافی سارے وزائف بتائے ہیں کافی سارے عامال بتائے ہیں لیکن آج ناظرین ہم آپ کو ایک نہائید ہی بہترین نقش بتانے جا رہے ہیں جس نقش کو ناظرین آپ استعمال کرنے سے آپ کی کوئی بدگوئی کرتا ہے آپ کا دشمن ہے آپ کی جان نہیں چھوڑتا پیچھا نہیں چھوڑتا آپ کو تانگ کرتا ہے بدنام کرتا ہے تو ناظرین اس کی زبان بندی کا اس کو روکنے کا اس سے ناظرین بچاؤ کا یہ بہت ہی بہترین اور نایاب نقش ہے جو ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین نقش ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل حسی اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دشمن کی زبان بندی کا جو خاص نقش ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اگر آپ اس نقش کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرورت مان ہیں تو ناظرین آپ استعمال بھی کر پائیں ناظرین زبان بندی کے مطلق معنی ہیں جیسا کہ گواہی اظہار شہادت بیان کلم باندھ کرنا عموش کرنا بولنے کی ممانت بولنے پر پابندی یا پھر حموشی سکونت جادو یا عملیات کے زور سے اپنے حلاف کچھ کہنے کو روکنا یعنی آپ کا کوئی محالف ہے آپ کا کوئی محالف ہے وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے آپ کی زبان درازی کرتا ہے بدگوئی کرتا ہے آپ کا دشمن ہے آپ کا محالف ہو گیا ہے آپ کا دوست ہے وہ آپ کا محالف ہو گیا ہے تو وہ آپ کی بدگوئی کرتا ہے جگہ جگہ پر بیٹھ کر آپ کی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کی عزت پر فرق پڑتا ہے یا پھر آپ کا بوس ہے یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر ناظرین کوئی افراد ہیں جو آپ کے دشمن بھن بیٹھی ہیں تو ان کی ناظرین زبان بندی کا یہ بہت ہی بہترین نقش ہے جو ہم آپ کی حدمند میں پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین اس نقش کو استعمال کرنے سے اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کوئی بھی بدگوئ ہے دشمن ہے محالف ہے انشاءاللہ اس کی زبان بند ہوگی بدگوئی کرتا ہے چگل ہوری کرتا ہے یا کسی دشمن سے نقصان کا اندیشہ ہے کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے ذہنی پریشرائز آپ کو کرتا ہے یا ناظرین کسی بھی طرح سے نقصان پہشانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کی زبان بند کر سکتے ہیں یہاں پر آکر ضروری ہوتا ہے ناظرین کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کی زبان بند کی جائے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک ناجائز تانگ کرتا ہے تو آپ حد کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ناظرین ضروری ہے کہ آپ اس کی زبان بند کریں اور اس کے شار سے محفوظ رکھیں باقی ناظرین اللہ نے کے بان ہے تو ناظرین چلتے ہیں عمل کی جانب عمل ناظرین بہت بہترین ہے نایاب ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ناظرین اس آیت مبارکہ کے کافی سارے عمال ہم نے آپ کی حدود میں پیش کیے ہیں زبان بندی کے جو بہت ہی بہترین اور نایاب ہیں اسی طرح ناظرین آج کا بھی یہ نقش بہت ہی بہترین ہے بہت نایاب ہے اس آیت مبارکہ کا اس آیت مبارکہ کو ناظرین آپ نے استعمال کیس طرح کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نظرین اس آیت مبارکہ کو آپ نے گول دائرے میں لکھنا ہے گول دائرے میں نظرین آپ اس آیت مبارکہ کو لکھیں گے لکھ کر جس کی ناظرین زبان آپ نے باندھ کرنی ہے اس کا نام لکھ کر اس پر یہی آیت مبارکہ یعنی یہ جو آپ کو سکرین پر آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے یہی آیت مبارکہ آپ نے 66 مرتبہ پڑھنی ہے اور نقش پر دام کر دینی ہے گول دائرے میں ناظرین آپ نے یہ آیتیں مبارکہ لکھنی ہیں گول دائرے میں اور درمیان میں ناظرین آپ نے جس کی زبان بند کرنی ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے اور یہ پچھا آپ ناظرین آپ نے لپیڑ کر پیپل کے درخت پر لٹکا دینا ہے پیپل کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا جانتے ہوں گے اس پر معموم جامعہ کر کے کسی کپلے کے ساتھ آپ نے باندھ کر لٹکا دینا ہے یا اگر آپ کو پیپل کا درخت نہ ملے تو کسی اور ہردار درخت پر آپ نے لٹکا دینا ہے ناظرین یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے لیکن اس کو کرنے کا اس کو لکھنے کا اور ناظرین اس کو استعمال کرنے کا ایک ٹائم ہے ایک محتسر دن ہے جو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ عمل ناظرین کرنا ہے صبح گیارہ سے ایک بجے تک گیارہ سے ایک بجے تک آپ نے اسے تیار کر لینا ہے اور ناظرین منگل یا ہفتے کے دن اسی ٹائم کے علاوہ کسی اور دن نہیں کرنا یعنی کہ منگل کا دن ہو یا پھر ہفتے کا دن ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک دن ہو اور جو اس میں ٹائم ہے وہ گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے کا ٹائم ہو دن کا صبح کا گیارہ سے لے کر ایک بجے تک وہ منگل یا ہفتہ ہو اس آیت مبارکہ کو گول دائرے میں لکھیں گے جس کی زبان بند کرنی ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے یہی آیت مبارکہ پاڑ کر آپ اس نقش پر دام کر دیں گے اور ناظرین یہ موم جامعہ کر کے اسے لپیٹ کر موم جامعہ کر کے کسی کپڑے میں ناظرین لٹکا دینا آپ نے پیپلیاں کسی ہار داد رہت میں انشاءاللہ ناظرین یہ ایک ہی مرتبہ آپ عمل کریں گے ایک ہی مرتبہ آپ اسے بنائیں گے استعمال کریں گے اور آپ کمال دیکھیں گے کہ بافضلِ حُدہ آپ کا دشمن ہے کسی طرح کا بھی ہے کوئی بھی چالے چلتا ہے زبان سے چالے چلتا ہے یا کوئی بھی روح پہتیار کرتا ہے انشاءاللہ ہود ہی زلیل و ہوار ہوگا اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے گا نہیں تو کم سے کم آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا آپ کی بدگوئی چگل ہو رہی یا کوئی بھی نقصان پہچاتا ہے بلیک میل کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو اسے چھڑکارہ حاصل ہو جائے گا ناظرین جائز مقصد کے لئے کوئی بھی اسے استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی بھی مجبور ہے جسے اس نقص کی ضرورت ہے تو ہماری طرف سے ان ان بھائیوں کو بہنوں کو اجازت ہے وہ اس نقص کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق کس کا حل نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں ناظرین اپنے جازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ